یہ چاہتے ہیں کہ آلس کے اوپر گائیڈیس دیں کہ بہت آلس ہوتا ہے اور اس کو ہم اوورکم کیسے کریں یاد رکھیں یدی آپ کو آلس ہو رہا ہے تو آپ کے من کو آلس ہو رہا ہے یا شریر کو ہو رہا ہے کئی بار ہمارا من بہت مراسہ ہوتا لیکن شریر چلتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے شریر میں ہی جان نہیں ہے یار من نے شریر کی شکتیاں چوس ڈالی ہیں تو سرپرثم چیک کریے کہ آپ کے شریر میں ویٹامین بی اور ڈی کتنا ہے پرمکھ شروت ہے جندگی کے اندر اگر بی اور ڈی ڈسٹرپڈ ہے تو بی ڈسٹرپ ہونے سے آپ کا سٹمک کا ماملہ یعنی اورجہ جہاں کھچتی ہے سمال انٹیسٹائن سارے کے سارے شریر کی طاقت کو بناتا ہے اور جو لارج انٹیسٹائن جہاں مل بنتا ہے وہ بچے کھچے شکتی شروت کو واپس کھینچ لیتا ہے اور یہیں گٹ رہتا ہے ہمارا جہاں دنیا بھر کے مایکروبز ہیں یہ ساری شکتی کا سنچار کرتے ہیں اگر بی گڑ بڑ ہے تو یہاں کی کچھ پرابلم تو ہے پکی گڑ بڑ ہے اور جب بھی آپ سے دھرتی پہ کوئی بات نہیں پچ رہی مجھ سے حجم نہیں ہو رہا یہ اس نے مجھے ایسا کیا کیسے دیا اتنی سی ایک تھوٹ لگا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کی نابی کی سکتا جائے گی آپ کا شریر جندگی تاؤمر خراب رہ سکتا ہے آپ کہیں گے بعد میں بڑیا کھارے خطرناک ہوتا ہے ایک ایکسیڈنٹ منوشیے کی ٹانگ لے جاتا ہے کٹ گئی اور ہو سکتا ہے پھر کچھ بھی کر لو جندگی بھر کے لے گئی اس لئے بڑا دینجرس ہے مجھ سے یہ بات حجم نہیں ہو رہی ایسے ہی شبت کہتے ہیں اچھا بات ہوتی ہے حجم کھانا ہوتا ہے لیکن منوشیے کی کانشیسنس دیکھئے ہو اس سے حجم نہیں ہو اس نے تیر کمیر کو ایسے کیسے بول دیا آپ کا پیٹ کا نشٹ کر دے گا اور ہو سکتا ہے کتنے علاج کرو کبھی ٹھیک نہ ایسا ہو سکتا ہے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جس میں ہم بھی فیل ہیں نہیں کر سکے ٹھیک کیونکہ اتنا گوڑ روپ سے اس نے بات فسالی جو حجم نہ ہوئی تو آپ کا ہے خراب تو پہلے ویٹامین بی اور ڈی سیٹ کرو اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں شاید چودہ سو روپے لیتے ہیں بلڈ ریپورٹ کے جو مہنگی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کون اتنے پیسے ویسٹ کرے تو سال میں دو بار تینہ جار روپے ٹوٹل پھوک لو نہیں تو تیسیوں ہزار کے دوائیاں کھانی پڑیں گی اور عربوں خربوں روپے سے بھی انمول یہ شریر خراب ہو جائے گا اگر آپ نے یہ دو سیٹ رکھے سرپرثم اس کے پششات آپ کو سی بی سی کرانا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس میں آپ نے دیکھنا اس آر تو نہیں بڑھا ہوا اگر ہے تو اس کے بعد سی آر پی کراؤ سی ریاکٹیو پروٹین وہ بتائے گا کہ باڈی کے اندر انفلمیشن ہے کہیں نہ کہیں باڈی میں اندرونی گھاؤ ہے اندرونی چوٹ ہے شریر لڑ رہا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کرانا پڑے گا تب آپ کا شریر کی ارجہ ٹھیک ہوگی بوجن کے لیے اس میں کیا لو کھانا تو نورمل کھاؤ ہی کھانا نہیں چھوڑنا جنہوں نے کھانا چھوڑ دیا ان کی ہڈیاں گئی اور وہ چالیس کے ایج کے بعد اینی ٹائم ساٹھ ہوں گے پچاس نہیں ہوں گے سیدھا ساٹھ ہی ہوں گے جھوڑیاں نکلیں گے پٹا پٹ مسلمانس لاؤس ہوگا کھانا نہیں چھوڑنا مرتے مر جاؤ بوجن سے ہی ہم ساری ارجہ لیتے ہیں ہر حالت کے اندر بوجن کھاتے رہنا ہے اور آپ کو لینا اشوگندہ رام دیو کا مل جاتا ہے نہیں تو آپ کو ہوموپیتک مدر ٹینچر مل جائے گا دس دس بون دشوگندہ کی صبح شام صبح شام ایک بوتل پوڑی اڑا دو ہر حالت کے اندر اور پاودر کی ڈبی لے لو دو ڈبی اڑا لو اگر ساتھ میں شویت موسلی لے سکتے ہو وہ لے لو فیمیلز کے لیے شتاور یہ ساتھ لو ایک مہینے سے تین مہینے میں دوبارہ سے شریر میں ارجہ آجائے گی دوبارہ سے ارجہ آجائے گی یہ اپنے باہر سے لیے اور ان دنوں کے اندر بہت ضروری ہے دماغ من کو بھجن دو کھلے میں سیر گھماؤ ویرث بکواس باتیں نہ کرو گھر کے کسی بھی حالت میں نورت سے ایسٹ کی بیلٹ میں دس سے پندرہ منٹ جرور بیٹھو کچھ نہیں کرنا بس بیٹھنا ہے چائے کی پیالی لے لی نورت سے ایسٹ میں بیٹھ گئے اگر آپ کے گھر میں سینٹر کھل لائے ریا ہے تو بہاں بیٹھو آپ کو سپیس ایلیمنٹ چاہیے آپ کے اندر مل ہے کلیش ہے پاگلپن ہے نکالو نکالتے نہیں ہم فسا ہوا ہے نا کچھ فسا ہوا ہے اسی کارن شریر میں ارجہ نہیں ہے اس لئے ہم پروکلاسٹینیشن کرتے ہیں یعنی آلس ڈھیلاپن کل کر لیں گے یہ شریر کے دوارہ من کو ٹھیک کرنے کی قریہ ہے یہ سب کھان پان یہ سب کرو گے ریلیف آئے گا ٹھیک ہوئے گا سات بجے کے بعد کھانا ٹھیک ہے سات بجے کے بعد کھانا ٹھیک ہے کون کھا رہا ہے سات بجے بعد کھائے گا کون وہ تو ٹھیک ہے سات بجے بعد کھائے گا کون مطلب سات بجے بعد جس کے لئے کھانا ٹھیک نہیں ہے وہ ہے کون کھائے گا سات بجے بعد کھانا ٹھیک نہیں ہے تو کھائے گا کون اگر کھائے گا تو تو وہی تو کھائے گا اسی آدمی نے کھانا سات بجے پہلے کھو چاہے بعد کھانا اس کس نے اسی نے کھانا نا ہاں اسی نے کھانا کوئی جیسے دیکھو سمجھ سے پریکٹیکل بات آپ کو اچانک سے کچھ چسکا آگیا آپ میں معافی چاہوں گا شب دیں دارو پینے اور سٹا مارنے والوں کے لئے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا بھائی اتتے بجے بات دارو نہیں پینگے ہم جب سمبھوگ کرتے ہیں اس کا ٹائم نہیں ہوتا یہ فیکٹ بات سمجھ لو بچے پیدا ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل سے نہیں ہوتے کہ بھائی چھے سے ساتھ کا ہی ٹائم مورد نکالا پڑڑی جی نے اسی میں ہوگا نہیں کیونکہ کار کون رہا ہے ہمی تو ہے بھوڑن کون کر رہا ہے ہمی تو ہے صبح لیٹ اٹھتا میرا بچہ چار بجے نہیں اٹھتا بھرم مورد میں وہ سوتا ہی دو بجے ہے بھرم مورد کہاں سے اٹھے گا اس کی اڑیاں گل جائیں گی چار بجے نہیں دس بجے تک سونے تو یہ ایک بڑا آدمی بنے گا دیکھنا اس کو دس سال میں دھیر دھیر بڑا ہو جائے گا چیک جب ہی اٹھتا ہے کون اٹھا صبح سات بجے اٹھے غلط کیا دس بجے نہیں اٹھنا پر اٹھے گا کون دس بجے وہی تو اٹھے گا کون اٹھے گا تو جب آپ وہی ہو تو وہم کیوں ڈال رکھیں وہم مینز کے تو کے تو مینز ہنومان جی نراج ہنومان جی نراج مینز دیکھو سائیکل کان جائے گیا ہنومان جی نراج مینز آپ کے گھر کی دکشن دشا خراب دکشن میں رہتا ہنکار رابان کو مارا تھا ہنومان چالیسہ کلاس کی ہم نے ہنومان جی نراز ہنومان جی نراز کا مطلب سب دسمہ حصہ گھر کا کونسا ہے آرام کا آہ آرام کریں گے ریلاکسیشن فیم پرسیدھی نا پرسیدھ ہوگے نا دھرتی پہ کبھی ریلاکس کر پاؤ گے ریلاکس انجوائی پارٹی کرنی ہے بھگوان کا نام لینا ہے دیکھو بھائی ہمیں تو صبح صبح بتا ہے بھرمورت میں بھگوان کا نام لینا ہے دیابتی کر لی تو دن بھر میں لینے میں کیا ٹیک سے منا ہے کوئی ٹائم ہے ہر بات پہ تو بھگوان اور پتر یاد ہیاتے ہیں سارے دن میں ہمیں یہ بھگوان بچا لے یہ چبہ لے گا ہمیں کوئی ٹائم ہے کیا ہم نے ہی تو کرنا ہے یہ پہلے میتھ وہم شک سے آپ پہ نکال دو آپ کے تو کو نراز کر رہے ہو کے تو کی سب کے تو میں سب سے بھینکر درشتی ہوتی ہے کے تو میں بریسپتی کی پانچ ساتھ نو منگل کی چار ساتھ آٹھ ہرشنی کی تین ساتھ دس یہ ساری پاور ہے یہ ٹیکنیکل ورڈ بولا ہے یہ سمجھا نہیں سکتے ہیں ٹائم نہیں اور سکرین نہیں ہمارے پاس یہ اتنا پارفول ہے کوئی ویہم کوئی شک کوئی پاسٹ کی بات آپ نے کری آپ کی جندگی انسٹالمنٹس میں سوسائیڈ ہو جائے گا دھیرے دھیرے نرک بن جائے گی پارٹی کرو پارٹی کیسے کرو ہم تو سڑے ہوئے کڑے ہوئے پاسٹ میں رہنے والا پارٹی کیسے کرے گا موسیقی